وہ شیر ہے کہ ابراہ ہے ایک منظر نیا صدیوں کا منظر کاٹ کر ابراہ ہے ایک منظر نیا صدیوں کا منظر کاٹ کر شہر اگوں نے رکھ دیئے ہیں آج خنجر کاٹ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صلو اللہ خان ہوں پچھل دو دن میں لاہور میں زمان پارک میں جو کچھ ہوا ہے اس نے پاکستان کی پولٹیکل ہسٹری چینج کر کے رکھ دی ہے پاکستان میں مضاحمت ہوئی ہے مضاحمتی سیاست ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئی پاکستان میں آپ کو کئی کئی جگہوں پر ایسی مثال ملتی ہے پین ایک مومنٹ بھی ہوئی تھی پھر زاولہ کے زمانے میں پیپلز پارٹی نے بھی مضاحمت کی ہے پھر ریسنٹ پاسٹ میں ہم بڑا سنتے ہیں مریم نواز آج کے روز کہتی ہیں کہ جی نواز شریف اپنے گھر سے نکلے تھے تو کارکنوں کی مدد سے انہوں نے کنٹینر ہٹا دیئے تھے اور گجرہ والا پہنچے تھے اور پھر ان کی عدریہ بحالی مہم جو ہے وہ کامیاب ہو گئی تھی دو دار آٹھ کا وہ مثال دیتی ہیں یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن یہ جو ہوا ہے پچھتے دو دن میں اس کی مثال آپ کو نہیں ملتی اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ایسی ایسی سٹوریز جنم لیا ہے پچھتے دو دن میں جو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کہیں پر آپ کی دشمن ملک کے ساتھ کوئی جنگ ہو رہی ہو تو اس طرح کا جذبہ کارکنوں میں ہوتا ہے اور یہ جہاں ایک طرف قابل تعریف ہے سیاسی کارکنوں کا یہ جذبہ وہاں پر تشویش کی بات بھی ہے کہ کیسے جو ہے وہ اس قدر لوگوں کے اندر ایک غصہ یا جذبہ یا دونوں کا کی ایک ملی جونی کیفیت آئی کہ انہوں نے اپنی کم افرادی قوت کے باوجود بھی پولیس کی پوری طاقت کے ساتھ اس کو پچھاڑ کے رکھ دیا کیا ہوا خواتین نے کیا رول پلے کیا خواتین نے کیسے پتھروں کا انتظام کیا پولیس کو پیچھے تکیلنے کے لیے اور عمران صاحب کو بچانے کے لیے اور مراد صعید نے کیسے ایک سٹرٹیجی بنائی کہ وہ محض چالیس کارکنوں کے ساتھ پولیس کو دھوکہ دینے اور پھر وہ دفاعی لائن جو انہوں نے وہاں پر ڈراؤ کی تھی کہ جی اس گیٹ سے آگے میں نہیں جاننے دوں گا وہ کیسے مراد صعید اس میں کامیاب ہوئے تو یہ پوری سٹوری ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہوا کیا ہے یہ کہانی کیسے شروع ہی کس کس برحلے سے گزرتے ہوئے کہاں کہاں سے ہوئی اور زمان پارک کی رہائشی خواتین جن کے بارے ہمیں سمجھا جا رہا تھا کہ جی لوگ بڑے تنگ ہوں گے زمان پارک کے ایٹ گیٹ کی رہائشی خواتین کیسے اپنے گھر سے نمک پانی کھجوریں لاکر لوگوں کے مدد کرتی رہیں یہ سٹوری ذرا آپ سنیے تو آپ کو اندادہ ہوگا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس نے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری پولیٹیکل سٹرگل اور یہ جو کچھ ایک ایک نئی تاریخ رکم ہوئی ہے کیسے اس نے اس کو چینج کر دیا ہے دیکھئے اس وقت پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں رات کے ایک ڈیٹ دو بجے زمان پارک میں ایک میلہ لگا ہے ہزاروں کی تعداد میں کارکن دھرم پورا سے لے کر مول لوڈ کے درمیان جو ہے وہ سڑک پر اور زمان پارک کے اطراف میں اس طرح سے موجود ہیں جیسے انہوں نے جیسے کوئی میٹس جیت کر آئے ہو جیسے کوئی جشن چل رہا ہو یا پھر جو ہے وہ سیلیبریشنز ہو رہی ہو اس طرح کا محول اس وقت زمان پارک کے باہر بنا ہوا ہے اور یہ آپ کچھ مناظر بھی دیکھ لیں آپ کو چہل پہل سے ایسا اندازہ ہوگا یہ ایک زمانے میں شالہ مار کا میلہ چراغہ لگا کرتا تھا تو تب یہ منظر ہوا کرتا تھا میں چھوڑا سوڑتا تھا تو ختم ہی ہو گئے میلوں کی روایت ہی ختم ہو گئی ہے ہمارے ہاں نہ جانے کیسے کیسے اور روایت آ گئی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ سارے کیمپ جو اکھار دیئے گئے تھے جو جلا دیئے گئے تھے وہ سارے کیمپ دوبارہ لگا دیئے گئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے کے پورے کیمپ جو ہے اس وقت زمان پاک کے باہر لگ چکے ہیں تو ایک محول دوبارہ سے زمان پاک پہ بن گیا ہے دیکھئے یہ سٹوری کیا ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھیں کل جو ہے وہ کل دوپہر میں جب یہ پتا چلا کہ پولیس ایڈوانس کر رہی ہے امیان خان کو گرفتار کرنے کے لیے ڈی آئی جی صاحب تشریف لائے ہیں خود اسلام آباد سے اور امیان خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ بحث آپ نے ٹیلی ٹیلی ویئن پر بہت سننی میں اس بحث بنی جاتا کہ یہ صرف آپ نے عدالتی آرڈر کی تعمیل کرانا ہوتی ہے کہ جی آپ کے یہ نون بیلیبل وارنٹ ہیں آپ کو عدالت میں ہر حال میں پیش ہونا ہے اٹھارہ تاریخ کو یہ کہنا ہوتا ہے اور اس کے لیے کبھی زندگی میں آج تک پاکستان کی اسٹری میں کوئی ڈی آئی جی نہیں گیا اور اس وارنٹ کی تعمیل کرانے کے لیے کبھی کوئی ہیلیکوٹر ہم نے نہیں دیکھا کہ فضا میں چکر لگا رہا ہوں کہ وہ اتر کے اس وارنٹ کی تعمیل کرائے گا یہ سادہ سا وارنٹ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو دیا جا رہا ہے آپ اگر نہیں آئے گے تو آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے جس دن آپ کو عدالت پیش ہونا ہے ملزم کہتا ہے کہ جی میں آؤں گا میں پیش ہوں گا اور اگر وہ نہ آئے تو جا کر پھر وہ عدالت میں ریپورٹ جمع ہو جاتی ہے اور اس کو اشتہاری قرار دیا جاتا ہے یہ ایک روٹین پریکٹس ہے اور اس طرح کے کیسے میں آج وکیلوں میں اسلامت ہیلیکوٹر میں سارا دن رہے ہیں تو وکیل بتاتے ہیں کہ یہ ہماری روز کی پریکٹس ہے عدالت میں آکر ریپورٹ جمع کرائی جاتی ہے کہ جی وہ بندہ جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا جا سکتا اس کو اشتہاری قرار دے دیا اور پھر اس کو اشتہاری قرار دے دیا جاتا اور پھر جو بھی اس کے خلاف کاروائی کرنا ہو وہ ہوتی ہے تو یہاں پر ہیلیکوپٹر آیا دوبہر میں کارکویں جمع ہوئے تو اس وقت نفری کم تھی یعنی دوبہر میں جب کاروائی شروع ہوئی تو نفری کم تھی اور نفری تھی کوئی سو ڈیٹھ سو لوگوں کی اور اس میں سے بھی پولس نے اتنی بھاری شیلیں کی کہ لوگ جو ہیں وہ منتشر ہو گئے یہ جو شیل ہوتا ہے جنہوں نے نہیں کھایا ہے شیل ان کو میں بتا دوں کہ یہ شیل اتنا تکلیف دے ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سانس رک گیا ہے آنکھیں آپ کی بند ہو جاتی ہیں آپ کو دکھائی دینا ختم ہو جاتا ہے اور چوبند اتنی زیادہ ہوتی ہے گلے میں کہ جیسے مطلب اس کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ ہاں تکلیف دے ہوتا ہوگا لیکن جب آپ یہ شیل کھاتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ کس قدر تکلیف دے ہوتا ہے اور آپ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوتا ہے تو کارکن ظاہر ہے لازمی طور پر وہ تتر بتر ہو گئے پولیس آگے بڑھ گئی عمران خان کے جو گھر کا گیٹ ہے جو گیٹ نمبر ایک ہے وہ اس کا کنٹور رون نے سنبھال لیا یعنی مین نہر سے گیٹسہ ہے اس کے بعد تھوڑا سندھر جا کے رائٹ شائٹ پر گلی ہے اس گلی کے آگے نہ جائیں تو لیفٹ شائٹ پر عمران خان کے گھر کا دروازہ ہے وہ جو گلی ہے وہ عام طور پر بند رہتی ہے وہاں پر بیریر لگا رہتا ہے اور جس کی اسکیورٹیک لیرنس ہوتی ہے وہ آگے جاتا ہے یہ وہاں کا منظر ہوتا ہے لیکن گیٹ نمبر ایک تک جب پولیس پہنچی تو کارکنوں کو جو ہے وہ پیچھے ہٹا دیا گیا اچھا اب جب آپ سوچیں کہ سو کارکن ہیں وہ تتر بتر ہو گئے ہیں منتشر کر دیا گیا ہے اور اوپر ہیلیکوپٹر پھر رہا ہے تو اس وقت جو کارکن لڑ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اب عمران خان گرفتار ہو گئے ہیں اور ہم شکست کھا گئے ہیں پھر انہوں نے کہا کارکنوں نے کہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے وہ نہر پر دو وہاں پر سامنے دو نہر کے اوپر پائپ لگے ہوئے ہیں جو ہے وہ سیوریج کے پائپ ہیں پانی کے پائپ ہیں پرالل وہ دو کوئی ایک فوٹ کا پائپ ہوتا تقریبا اس کے اوپر چلا نہیں جا سکتا آپ چلنے کوش کریں گے تو نہر میں گر جائیں گے تو کارکنوں نے کیا کیا اس کے اوپر چار پائی بچھائی اس کے اوپر وہاں سے جنگلے ونگلے توڑ کے پار کے پاس سے وہ اس کے اوپر رکھ کے راستہ بنایا جو ابھی تک بھی رکھا ہوا ہے راستہ بنایا اور راستے بنا کے وہ نہر کی دوسری طرف چلے گئے اور جب وہ نہر کی دوسری طرف چلے گئے تو وہاں جا کے انہوں نے پولس پر پتھراؤ شروع کر دیا اور جب انہوں نے وہاں پر پولیس پر پتھراؤں شروع کیا تو پھر پولیس میں بھی تھوڑا سا اس طرح پیدا ہوا وہ بھی آگے پیچھے ہٹیں اور پھر یہ کارکون جو ہے اسی پول کے ذریعے سے واپس آنے لگے اب وہ جو انہوں نے آرزی پول پتھروں کا پائپ کے اوپر چار پائی کا اور جنگلے کا بنا لیا تھا جو میں نے آپ کو دکھایا بھی جب انہوں نے یہ پول بنا لیا تھا تو اس پول کو پھر وہ جب جیسے دیکھتے تھے پولیس پیچھے ہٹ گئی ہے تو وہ اس کے ذریعے سے آگے آ جاتے تھے اور پھر جب وہ دیکھتے تھے کہ پولیس سر پہ چڑ گئی ہے آنسو گیس کی شیلنگ جب زیادہ ہوتی تھی تو یہ اس کو نہر کو پروز کر کے دوسری سائٹ پہ چلے جاتے تھے کچھ کارکونوں نے تو نہر کو بھی استعمال کیا نہر میں اتر کے بھی وہ دوسری طرف گئے زیادہ گہری نہر نہیں ہے تو دوسری طرف گئے اور وہاں سے جا کے پتھراؤں کرتے رہے تو اس طرح سے پولیس کے ساتھ جو ہے وہ موڑبھیر جاری رہی یہی وہ وقت تھا کہ جب آپ نے دیکھا کہ زرطاج گل کی بھی ٹیلی ویژن کے اوپر ویڈیوز آئے اور وہاں پر ہم نے کچھ خواتین کو بھی اس طرح سے آنسو گیس کی شیلنگ سے متاثر ہوتے ہوئے دیکھا لیکن بہرحال اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کارکونان کچھ بڑھنے لگے پولیس کی نفری کو پیچھے تھے کیل دیا گیا پھر پولیس کے کچھ اور تازہ دم دستے آگئے یہ شام تک چلتا رہا لیکن شام کے اوقات میں جا کر یہ ہوا کہ کارکونان کی تازہ زیادہ ہو گئی اور پولیس جو ہے وہ کافی پیچھے ہٹ گئی اور رات کوئی دو بجے تک دو دھائی بجے تک تقریبا یہی منظر جو ہے وہ چلتا رہا اس کے بعد پولیس دوبارہ رات کو اکٹھی ہوئی ہے تین بجے اور یہ تین بجے والا جو حملہ تھا جو پانچ ساڑھے پانچ میں تک جاری رہا یہ اتنا طاقتور تھا کہ ایک مرتبہ پھر کارکونوں کو لگا کہ اب تو عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا لیکن دونوں دفعہ یہ ہوا کہ مراد سعید جو ہیں وہ اپنے کچھ کارکونوں کے ساتھ آئی ایس ایف کے کچھ لڑکے تھے ان کے ساتھ گیٹ پر ڈٹ گئے اور جب وہ گیٹ پر ڈٹ گئے تو اندر سے جو مضاہمت ہو رہی تھی پولیس حلکاروں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اندر کتنے لوگ ہیں آج شبلی فراز صاحب سے بات ہو رہی تھی کل مراد سعید صاحب سے بھی جہاں تھوڑا سا وقت ملا مراد سعید صاحب سے بھی بات ہوئی ان سے پوچھا گیا کہ کتنے لوگ ہیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ کارکونان تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ صرف چالیس لوگ ہیں اور چالیس لوگوں کے ساتھ مراد سعید نے پھر ایسی سٹرٹیجی تیار کی کہ جس سے پولیس کو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اندر شاید سینکڑوں لوگ ہیں تو اندر سیکڑوں لوگ جو ہیں ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں رہے گا لیکن وہ محض چالیس لوگ تھے اور آج شبلی فراز اسلامت ہائی کورٹ میں ان سے گفشپ ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ مراد سعید نے ایسی سٹرٹیجی تیار کی جس سے وہ پولیس کو دھوکہ دینے میں کامیاب رہے کہ ان کے پاس چالیس نہیں بلکہ چار سو پانچ سو لوگ موجود ہیں جو اندر سے مضامت کر رہے ہیں اور یہی جو ہے وہ مراد سعید نے خود بھی بتایا کہ ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم سٹرٹیجی اس طرح کی بنائیں اور صرف چالیس لڑکوں کے ساتھ مراد سعید جو ہیں بلکہ میں نے پھر مزاق میں کہا جب شبلی فراز کہہ رہے تھے کہ چالیس بندے تھے مراد سعید کے پاس میں نے ان سے کہا کہ چالیس بندے نہیں تھے مراد سعید کے پاس چالیس پتھان تھے مراد سعید کے پاس تو فرق ہے ان دونوں میں تو اس پر شبلی فراز بڑا خوش ہوئے ہیں ہاں سے تو بہرحال میں یہ مزاق میں تو میں نے کہا لیکن میں اس کے باوجود جو کیپی سے لوگ آئے ہوئے تھے ان کے جذبے کو جائر ہے وہ سیاسی ایک پولیٹیکل ایک جذبہ ہے وہ بہرحال اس کی جو ہے وہ قابل تعریف ہے کہ انہوں نے جس طرح سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور میرا خواہل ہے کہ خیبر پخصونخواہ کے نوجوانوں نے زیادہ ڈٹ کر مقابلہ اس لیے کیا کہ خیبر پخصونخواہ کی لیڈرشپ ان کے ساتھ تھی مراد سعید ان کے ساتھ تھے پھر جو ہے وہ خٹک صاحب ان کے ساتھ تھے جو ایک سیمین نے رہے ہیں شاید خٹک وہ تھے پھر محمود خان اور پرویز خٹک خود کیمپوں میں موجود تھے وہ مہا پر تھے پھر شہرام ترکہ ہی تھے زیادہ بنگش تھے تو خیبر پخصونخواہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ساری موجود تھی یہی وجہ ہے کہ ان کے کارکنان موقع پر ڈٹے رہے اور لگے رہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پنجاب کے لڑکے لاہور کے لڑکے جو ہے وہ اس میں نہیں تھے لیکن لاہور کی پنجاب کی لیڈرشپ بہرحال اس سارے موقع پر غائب ہو گئے تھی مثلاً عثمان ڈار صاحب نظر نہیں آ رہے تھے حماد عظر صاحب کہاں غائب تھے حبیب اکرم صاحب آ کر تھوڑی دیر کے لیے مذاکرات کر کے حبیب اکرم کہہ رہا ہوں سوری فروح حبیب صاحب جو ہے وہ کہاں چلے گئے تھے تو پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان پر بازی لے گئی ہے خیبر پختونخواہ کی لیڈرشپ اور ان کے کارکنان تو کل کا جو مارکہ تھا بیسیکلی وہ خیبر پختونخواہ کے نام رہا ہے یہ میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا اگر چھے زبین نیازی اپنے لڑکوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھے کر رہے تھے چیزیں لیکن بہرحال زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فوٹو سیشن کے لیے آئے تھوڑی بہت دیر کے لیے اور پھر وہ وہاں سے غائب ہو گئے اچھا خیر چلیں یہ تو زمنی بات ہے لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں آپ کو ایک دو ٹرننگ پوائنٹ اور بھی ہوئے سٹوری ساری سٹوری میں میری کافی ساری لوگوں سے بات ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں کہاں پر ٹرننگ پوائنٹ رہا تو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ جب وارٹر کینن جو ہے ایک وقت پر وہ بالکل عمران خان کے گھر کے آگے آگئی تھی گیٹ ٹمبر ایک کے آگے آگئی تھی اور اس گیٹ ٹمبر ایک کے آگے آ کر جب وہ اس نے دھکیل دیا تو اس کا ڈیزل ختم ہو گیا اور پانی بھی ختم ہو گیا جب ڈیزل اور پانی ختم ہو گیا تو پھر کارکون کہتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ سے چڑھائی کہ پتھر پھینکے پولیس والوں کے طرف وہ پیچھے ہٹے تو پھر ہم جو ہے وہ وارٹر کینن جو مسل سے چلائی جاری تھی اس سے جان چھوٹی اور وہ پولیس کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب رہے اچھا پھر اسی طرح سے جو ہے وہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب رینجرزل کاروں نے سیدھے فائر کیے تو میں نے پوچھا کہ یہ کب ہوا تھا یہ کیسے ہوا کہ نوجوان اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے رینجرزل کاروں کا پیچھا کیا اور پیچھا کر کے ان کے پیچھے پیچھے پتھر لے کر بھاگے تو ان کو یہ لگا کہ یہ موب ہے موب اٹیک نہ کر دے حملہ نہ کر دے تو انہوں نے پھر سیلف ڈیفنس میں سٹریٹ فائر کیے اور یہ دکھانے کے لئے فائر کیے بتانے کے لئے میسیج دینے کے لئے فائر کیے کہ ہمارے پیچھے نہ آنا اور نہ ہم گولی چلا دیں گے تو ان کو بھگانے کے لئے منتشر کرنے کے لئے فائر کیے لیکن خوش قسمتی سے وہ فائر کیسی کو لگے نہیں اور محفوظ رہے لیکن یہ کیسے سیچویشن تھی جس میں فائر لگ بھی سکتے تھے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب کارکنوں نے پیٹرول بم بنا کے پولیس کی طرف پھینکنے شروع کیے اور اس وقت جو ہے وہ صحیح معنیوں میں یہ خطرہ پیدا ہوا اور وہ جو یاسمی ناشد بات کر رہی ہیں اس وقت لیڈرشپ بھی ڈر گئی کہ اگر اس میں کچھ لوگوں جان سے چلے گئے تو پھر بہت خون خرابہ ہو جائے گا اور بہت ہنگامہ آرائی ہو جائے گی لیکن یہ وہی وقت تھا کہ جب کارکنوں کو لگا کہ اب پولیس بالکل گھر میں داخل ہوا ہی چاہتی ہے اور وہ عمران خان کو گرفتار کر لے گی اور جب ان کو لگا کہ اب کوئی چارہ نہیں بچا ہے تو انہوں نے وہ پیٹرول کے تھیلے پھینکنا شروع کر دیئے تو یہ ساری جو ہے وہ آنکھ مچولی جاری رہی بلکہ آنکھ مچولی کیا بقاعدہ جھڑپیں یہ جھڑپوں کی شکل اختیار کر گیا تھا اور یہ جھڑپوں کی صورت میں ہوتا رہا اب یہ ساری بحث اس کے علاوہ ہے کہ کیا عمران خان کو گرفتاری دے دنی چاہیے تھی یا نہیں قانون کا احترام کرنا چاہیے تھا یا نہیں اسلام آباد حائی کورٹ کیا ججمنٹ آئی ہے آج وہ ججمنٹ بھی بہر ہر ڈسکس ہونے والی ہے اس پہ میں الگ سے بات کروں گا پھر جو ہے وہ ججمنٹ اپنی جگہ پر کہ جمنان خان نے قانون کا احترام نہیں کیا یہ ساری بحث الگ ہے اس کے بعد یہ جو کارکونوں کی ایک ایک ایکٹیوٹی ہے یا اپنی جانوں پر کھیل کے انہوں نے یہ جو مقابلہ کیا ہے یہ اپنی جگہ ہے یہ صحیح یا غلط کی بحث الگ ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ صحیح کیا یا غلط کی یہ بحث الگ ہے لیکن بہرحال انہوں نے کیا اور وہ کارکونان غلط کر رہے تھے یہ صحیح کر رہے تھے لیکن وہ یہ کر رہے تھے کہ وہ اپنے لیڈر کو گرفتار ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ کارکونوں کو یہ لگتا تھا کہ اگر ابنان خان گرفتار ہو آخری بات رہے سے رہے گئے یہ خواتین کا کردار جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ میں سب یہ کہہ دوں کہ کارکونوں کو یہ لگتا تھا کہ اگر ابنان خان کو گرفتار کر لیا گیا تو پھر ان کو لمبے عرصے کے لئے جیل ڈال دیا جائے گا اور ان کے اوپر جھوٹے مقدمے قائم کر کے ان کو کسی نہ کسی چیز میں فساد دیا جائے گا کیونکہ اس رنہ صلی اللہ کہتے ہیں کہ ان کو میں مچ جیل میں رکھوں گا تو اس اور پھر عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے یہ بھی ڈر تھا کارکنوں کے اگر لے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹے ہارٹ اٹیک میں عمران خان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اس وجہ سے جو ہے وہ خواتین کے جہاں پر وہ رات میں سوتی بھی ہیں وہاں پر انہوں نے بستر بچائے ہوئے ہیں وہاں پر پھر رات میں کوئی نہیں جاتا اور وہاں پر ایک بیریر سا جنگلہ سا لگا دیا گیا ہے اس کا گیٹ سا بنایا ہوا ہے تو خواتین وہاں پر اندر جا کے گلی میں ایک ٹینٹ لگا کے وہاں پر ایک پورا سیٹپ بنایا گیا ہے وہاں سوتی ہیں تو جب یہ دن میں جھڑپے ہوتی تھی تو خواتین وہ پیچھے والی سیٹ پر چل جاتی تھی لیکن جیسے ہی تھوڑا سا یہ جھڑپے تھمتی تھی تو یہ خواتین باہر آ جاتی تھی یہ خواتین کے بس کی بات بھی نہیں تھی کہ وہ اتنی زیادہ ظاہر ہے وہ نہر کو کروس کرنا تھا وہ جنگلے کو عبور کر کے جانا تھا تو خواتین اپنا رول بہت اچھا طریقے سے نبھایا وہ کیا کر رہے تھے وہ گھروں سے پانی لے کر آتی تھی گھروں سے ڈمک لے کر آتی تھی اور پھر ڈمک ملا پانی لے کر آتی تھی وہ نمک ملا پانی لوگ پی رہے تھے سادہ پانی آنکھوں میں ڈال رہے تھے اور نمک چاٹ رہے تھے تو ایسا کرنے سے آنسو گیس کی شیلنگ اس کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ مٹیگرل مسلسل خواتین ان کو فراہم کر رہی تھیں ایک بڑی حیران کن چیز میرے لیے میرے علم میں آئی وہ یہ کہ خاتون غصے میں آئیں زمان پاک کی رہائشی تھی کوئی ایجڈ خاتون تھی کوئی ستر سال کی عمر ہوگی وہ باہر آئیں اور آکے کارکونوں سے کہنے لگیں کہ کیا ہوا ابھی تو تم لوگ جو ہے وہ تم لوگوں نے پولیس کو پیچھے دھکیل دیا تھا اب پولیس جو ہے وہ اوپر کیوں چڑھ آئی ہے اور کیوں تم لوگ جو ہے وہ دتر بتر ہو گئے ہو تو ان کو بتایا گیا کہ ہمارے پاس جو پتھر تھے وہ سارے پھینک دی ہیں اور اب پتھر ہمارے پاس ختم ہو گئے ہیں تو خاتون نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اس کی دیوار توڑو اور اس کی دیوار توڑ کے پتھر بناو اور اس پتھروں کو استعمال کرو لیکن پولیس کو پیچھے دھکیلو اب جب نوجوانوں نے اس بات سے سمجھا کہ بس وہ کہہ رہی ہیں چلیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن خاتون نے انسسٹ کیا کہ یہ میں دیوار توڑو اور اس دیوار توڑ کے پتھر بناو اور پھر ان نوجوانوں نے اس کا کچھ حصہ زیادہ تو نہیں توڑا لیکن اس کا کچھ حصہ توڑ کر اس کے پتھر بنا کر اس کو استعمال کیا تو یہ خواتین کا رول تھا آپ اگر یہ بحث کر سکتے ہیں کہ صحیح تھا یا غلط تھا لیکن یہ پولیٹیکل سٹرگل کی ایک نئی مثال قائم ہوئی ہے پاکستان میں جو صحیح اور غلط کی بحث میں جائے بغیر یا چلیں آپ اس بحث میں چلے بھی جائیں اس سے کچھ بھی نتیجہ نکالیں وہ ایک الگ کہانی ہوگی وہ ایک الہدہ چپٹر ہے وہ ایک الگ باب ہے اس کا لیکن یہ جو ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے یہ جس میں خواتین جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں یعنی اس سے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے ایک تو لوگوں کا اپنے ڈر اتا دیا لوگوں کا ڈر ختم کر دیا کہ پولیس آئیگی تو کیا ہوگا اور آپریشن ہوگا تو کیا ہوگا سوگہ اس کے شیل فائر ہوں گے تو کیا ہوگا لوگوں کو اب کانفرنس آ گیا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور پھر لوگوں کی ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ وہ ایک پورے کے پورے رجیم کے خلاف لڑ رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ پوری ریاست کی طاقت جمع ہو کر اکٹھی ہو کر ایک جگہ پر آ گئی ہے ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ شکست نہیں مانیں گے لوگوں کو لگتا ہے کہ عمران خان کے شکست نہیں ہے یہ عوام کے شکست ہے ہماری شکست ہے اس لئے لوگ بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ اس طرح کی کہانی ہو رہی ہے پھر علیمہ خان جو ہے وہ مسلزل ساتھ رہی بار بار اندر جاتی تھی پھر باہر آ جاتی تھی اور باہر کارکنوں کے ساتھ رہتی تھی اس سے کارکنوں کو کافی حوصلہ ملا زرطاج گل اور آلیہ حمزہ اور باقی اور خواتین بھی تھی جو وہاں پر موجود رہی ہیں کارکنوں کے درمیان میں پھر خواتین گھر سے کھانا اور کھجورے لاکر دیتی رہی ہیں کھجورے کھانا کا وقت تو نہیں تھا اس محول حالات میں لیکن کھجورے کھا کھا کے لوگ جو ہیں وہ خوش جو ڈرائی فروکس ہوتے ہیں وہ کھا کے انہوں نے لوگوں نے اپنی انرجی کو بحال رکھا اور ساری رات سارا دن کام کرتے رہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں اور اس وقت اگین جو زمان پاک ہے اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں دکھایا کہ لوگ جو ہیں وہ جمع ہیں اور پورے جو ہیں وہ آپ ایک جشن کا سا محول بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں میں خوات زیدی کا ایک شیر جو ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے جو مجھے شروع میں بیسے سنانا چاہیے تھا وہ شیر ہے کہ ابراہ ہے ایک منظر نیا صدیوں کا منظر کاٹ کر ابراہ ہے ایک منظر نیا صدیوں کا منظر کاٹ کر شہر اگوں نے رکھ دیئے ہیں آج ہنجر کاٹ کر تو تاریخ جو ہے وہ الٹی ہو گئی ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ